ہماری خداوند یسو کی انجیل مقدس یوہنہ کے مطابق اس کا چوتھاں باپ چھے سے چودہ آیا تا یسو نے ان سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے فیلبوس نے اسے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے یسو نے اسے کہا اے فیلبوس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تم مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے پھر تم کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا کیا تم یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہ ہی اپنے کام انجام دیتا ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس چاہتا ہوں اور جو کچھ تم میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے وہ میں ہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہ ہی کروں گا پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو پاکت اگلیسیا آج مقدس فیلبوس اور مقدس یکو رسول کی عید مناتی ہے مقدس فیلبوس گلیل کے بیتل صدا میں پیدا ہوا مقدس اندریاس کا جہری دوست تھا اور اس کا نام رسولوں کی فہرس میں پانچویں نمبر پر ہے آخری کھانے کے وقت پر بھی خداون نے اسی کو انتظام کرنے کو کہا فیلبوس جو اتنی دیر تک خداون یسو کے ساتھ رہا مگر وہ اس بھیت کو سمجھنے سے قاسر تھا کہ ان کے استاد کا باپ کے پاس جانا کیوں ضروری ہے اور ایک دن وہ خداون سے پوچھی لیتا ہے کہ ہمیں باپ دکھا تو ہمارے لیے کافی ہے مگر یسو نے بے مثال جواب دے کر اس کے ایمان کو مزید تقویت دی اور کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے فیلبوس کے اس سوال کے جواب میں خداون نے اپنے شہردوں کو باپ اور بیٹے کے یکچہ ہونے کا ثبوت دیا فیلبوس نے فروچیا اور یونان میں انجیل کی منادی کی فیلبوس کا نشان صلیب اور روٹیاں ہیں اسی طرح مقدس یقوب رسول جسے کلام مقدس میں حلفائی کا بیٹا کہا گیا ہے خداون یسو مسید کے رسولوں میں سے ایک ہے اسے چھوٹی یقوب کے لقب سے پکارا جاتا تھا مقدس یقوب یروشیلم کی کلیسیا کا مقبول رہنما تھا اسی لیے جب پترس نے قید سے رہائی پائی تو اس نے سب سے پہلے یقوب اور اس کے بھائی کو خبر دی یقوب رسول جب یروشیلم کی کلیسیا کا سہتار بنا تو اسے یقوب الصدیق کا لقب دیا گیا یروشیلم کی مجلس میں یہ بات زیرے بحث دی کہ غیر قوموں کو یہودی دستور اپنانا ضروری ہے یا نہیں تو اس نے مقدس پترس کے حق میں فیصلہ دیا جو اس بات کے حامی تھے کہ غیر اقوام براہ راست مسیحت قبول کر سکتے ہیں یقوب اپنی تعلیم کے سبب سے بہت سارے فقیوں اور فریسیوں کے ایمان لانے میں کامیاب ہوا اس وجہ سے اس کی مخالفت کی گئی ایک دفعہ اس کو حیکل کے کنگرے سے نیچے کرا دیا گیا مگر وہ موجزاتی طور پر بچ گیا ایک بار پھر وہ موقع پا کر اسے سنگسار کر رہے تھے تو اس نے دعا کی کہ اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں ایک کہن نے یقوب کے قتل کی مضمت کی اور کہا کہ اس صادق کو سنو جو تمہارے لئے دعا مانگ رہا ہے اسی اسنا میں ایک دھوبی نے کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مقدس یقوب کے سر پر کاری ضرب لگائے اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا یوں اس نے یسو کے جلالی ہونے کی گواہی دی اور جامع شہادت نوش کر کے اپنی دوستی کا حق عطا کیا آئیے ہم بھی آجی دعا مانگیں کہ خدا پاپ ہمیں بھی مقدس فربوس رسول اور مقدس یقوب رسول جیسا ایمان عطا فرمائے ہم دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا 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 موسیقی